بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ناظرین اکرام موت سے تقریباً چالیس دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ موت سے چالیس دن پہلے انسان کی جسم میں ایک خاص نشانی ظاہر ہونے لگ جاتی ہے کہ جب بندے کا اس دنیا کو چھوڑ جانے کا وقت آتا ہے اور پھر موت سے تقریباً چالیس دن پہلے حضرت جبرائید علیہ السلام اس بندے کو آ کر کیا کہتے ہیں؟ تو ناظرین اکرام اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم میری روح قبض کرنے کے لئے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کے لئے آئے ہو تو ملک الموت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر میں روح قبض کرنے کے لئے نہیں آیا بلکہ آپ سے ملاقات کے لئے آیا ہوں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لئے آؤ طرف بھیج دینا تو ملک الموت نے کہا کہ میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لئے آوں گا تو اس سے پہلے دو یا تین قاسد کو آپ کی طرف روانہ کروں گا اور وہ آپ کو اطلاع دے دیں گے چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یاقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور روح قبض کرنے کی بات کہی تو یاقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی قاسد بھیجوں گا یا کوئی پیغام دینے والے کو آپ کے پاس بھیجوں گا آپ اچانک روح قبض کرنے نہیں آوگے تو ملک الموت نے کہا کہ میں نے آپ کی طرف قاسد بھیجے تھے اور وہ بھی تین قاسد بھیجے تھے حضرت یاقوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ کون سے قاسد ہیں ملک الموت نے فرمایا پہلا قاسد یہ تھا کہ آپ داڑھی اور سر کے سیاہ بال جو ہوں گے وہ سفید ہو چکے ہوں گے دوسرا قاسد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ ختم ہونے لگے گی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگے گی اور تیسرا قاسد میرا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بلکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگے گی تو یہ تین نشانیاں ملک الموت نے بتلائیں اور ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریبا میرے قاسد آتے رہتے ہیں لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھتے لوگ ان کو نہیں مانتے اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکی وہ تقویہ میں مشہور تھا پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا تو یہ ایسی علامت ہے جس سے اچھا تاثر دیا جا سکتا ہے اور اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کے لئے دعائیں کریں تو یہ اس کے نیک ہونے کی ایک نشانی ہے یہی طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صوبت بھی انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں جن میں اللہ کی دات پر استقامت اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن زن سچائی پریزگاری توبہ موت کو قصد سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہتیں مختصر کرنا آخرت کی فکر اور نیک وکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہیں ناظرین اکرام روح جب جسم کو چھوڑنے کے لئے بلکل تیار ہو یعنی موت سے تقریباً چوبیس گھنٹے پہلے تو ہاتھوں پاؤں گھٹنوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہیں اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نیلہ یا ارغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے یہ نشانی واضح نشانی ہے جس میں سانس اکھڑنا شروع ہوتی ہے اور بے ترتیب ہوتی چلی جاتی ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے تو وہ اس کو درست کرتا ہے اور نیک عمل کی طرح خواہش دلاتا ہے یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو جو اللہ پاک نے اس کے لئے مہیا کر رکھے ہیں تیار کر رکھے ہیں اس کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا قاسد کرتی ہے اس وقت یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لئے تیار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے پھر ملک الموت روح قبض کرتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کے پاس ایک شیطان پھیجتا ہے وہ اس کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تاکہ بری حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بری حالت میں مرا اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھاتا ہے تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ پسند نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو بھی پسند نہیں فرماتا اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے اس حدیث کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسا سپیرہ سام کو اس کی سراخ سے بلائے اور مومن اور کافر دونوں کے جسموں سے روح نکلنے کی حالتی اقصہ ہوتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل جانا چاہتی ہے اور کافر کی جان جسم کے اندر واپس چلی جاتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے تین دن قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عمال ساحلے سے پیدا ہوتا ہے پس حاصل ارشاد کا یہ ہوا کہ مال ساحلے کی پابندی اس قدر کرو کہ مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ذات پیدا ہو جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو شہد جیسی خوشکوار چیز دیتے ہیں یعنی عمال ساحلے اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں صحابہ نے کہا کس طرح کی شیریں کرتا ہے آپ نے فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے آنکھوں سے آنسو اور ناک کے سراغ خوشادہ ہوں تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہوئی ہے گلے میں آواز پل پلٹ کر دکھائی جائے جیسے کہ جوان اونٹ کا گلہ گھونٹنے سے آواز آتی ہے اور اس کا رنگ بدرنگ ہو جائے اور مو سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب ہے ناظرین اکرامی اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے درخت پیدا کیا ہے اس کے پتے تمام کلائے کی گنتی کے برابر ہیں اس کا نام شجاعت المنتحہ جب بندہ کی عمر ختم ہو جاتی ہے تو چالیس دن باقی رہ جاتی ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتہ گر جاتا ہے اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے اس وقت کے تمام فرشتے اس کو مردہ گیتے ہیں یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں اور وہ دنیا میں چالیس دن تک زندہ رہتا ہے جب چالیس دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے اس وقت بندہ اپنی موت کی تکریف میں ہوتا ہے جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم کون شخص ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے یہ سن کر وہ مو پھیر لیتا ہے اور آنکھیں پتھرہ جاتی ہیں ملک الموت کہتا ہے کہ تم مجھ کو نہیں پانا چاہتا میں وہ ہوں جس نے تیرے رشتدار اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کی اور آج تیرے روح قبض کروں گا تو نے دنیا کا حال کیسا دیکھا بندہ کہتا ہے میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا پھر اللہ تعالیٰ کی حکم سے دنیا اس کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ اے نافرما تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے تو نے نصیحت کی بہت ساری باتیں سنی لیکن تم نے جانا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہے گے یاد رکھو کہ میں تجھ سے اور تیرے عمال سے بیزار ہوں پھر اس کا عمال پھر اس کے عمال پھر اس کے عمال اس کے سامنے آئیں گے اور کہے گا کہ اے نافرما تو نے ناحق طریقے سے مجھ کو حاصل کیا اور اگر تو غریب اور مسکین پر خرچ کرتا تو آج تیرے کام آتا ہے میں نے تمام زمین تک کو تلاش کیا مگر تیری روزی کے ایک لکمہ بھی کہیں نہ پایا پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے میں تیرے پانی پر موقع تھا میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیرے پینے کو ایک کترہ پانی کا نہیں پایا اور پھر اس کا تیسرا فرشتہ سلام کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے میں تیری سانس پر موقع تھا میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیرے واسطے ایک سانس بھی کہیں نہیں پائی پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ اے بندے میں تیری عمر پر موکل تھا میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک حصہ بھی نہیں پایا اس کے بعد نامہ عمال لکھنے والے دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے ہم تیرے عمال لکھنے پر موکل تھے وہ نامہ عمال اس کو دکھایا جائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھ یہ تیرا نامہ عمال ہے اس وقت میت کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نامہ عمال پڑھنے سے ڈرتا ہے اس کے بعد ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں روایت میں ہے کہ ربی بن انس رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت تنہا ہی سب کی روح قبض کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ اور فرشتے بھی کام میں شریک ہوتے ہیں تو فرمایا کہ روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے لیکن اس کام پر ان کے ساتھ بہت سے فرشتے مدد کے واسعے دیئے گئے ہیں اور ملک الموت ان کے سردار ہیں ان کا ہر قدم دنیا کے پرچم کے برابر ہے پھر ربی بن انس سے پوچھا مومنین کی روح کہاں رہتی ہے فرمایا ساتھویں آسمان کے اوپر صدرت المنتحہ کے پاس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمال کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ دوسرا راستے میں پڑی اینڈ جس سے رہ گر نفع حاصل کرے اور نمبر تین سہل اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لئے دعا کرے ایسے عمال جن کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہوتا ہے ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین یا رب العالمین